تو جی ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک تو فرنڈز کیسے ہو کیا حال چال ہیں ہوبکہ آپ سب لوگ بیسٹ ہوں گے آج جو ایک ویب سائٹ لے کر رہا ہوں اوف اللہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی زبردست ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور ٹارس کمپلیٹ کرنے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس بندے ادھر جو اس ویب سائٹ پر کتنے بندے آن لائن پڑے ہیں تو آپ اتر دیکھ سکتے ہو پندرہ ہزار پانک سے چھے بندہ اس ٹائم ابھی آن لائن ہے اگر ٹاسک کی بات کی جائے تو بھائی صاحب ٹاسک تو اتنے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آج جو ہم اس میں ویڈیو میں ہے نا سیکھیں گے کہ اس میں ایک آنٹ کیسے بنانا ہے اور اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اس میں ٹاسک کیسے کرنے ہیں سب سے پہلے میں بینہ ٹائم ویسٹ کیا ہم اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو اوپر اوپر آپ آ جائیں گے اور یہاں انٹریز کا آپشن ہوگا اور ریجسٹر کا آپشن ہوگا اور اگر آپ نے کروم اپن کی ہے تو آپ یہاں کلک کر کے ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایزی ٹرانسلیٹ کر کے انگلیش کر کے آپ یہاں سے لے سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم ریجسٹر پر کلک کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ان باکس کھل جائے گا تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں کچھ بھی نہیں کرنا سمپل سا ہم نے ادھر جو ہے نا ہمیں اپنا نام لکھنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لکھ کے ٹھیک ہے تو ادھر ہم نے اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے نا ہم نے اپنا نام لکھنا ہے اور نیچے میل لکھنی ہے تو میں ادھر اپنا نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ایمار بابر کے نام سے ادھر ہم اپنا نام لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم ادھر اپنا اس میں وہ لگا دیتے ہیں جی میل لگا دیتے ہیں تو میں ادھر جی میل لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جی میل لگانے کے بعد آپ نے بالکل نیچے آ جانا ہے یہاں ایک ریجسٹر کا آپشن ہے ان چیزوں کو آپ نے بالکل نیچ چھیڑنا جو جو یہ جو پڑی ہوئی ہیں ان کو نیچ چھیڑنا بالکل ٹھیک ہے آپ نے سمپل سا نیچے آپ کو ایک option دکھائی گا register کا تو سمپل سا ہم نے اس پر click کر دینا ہے تو میں اس پر click کر دیتا جیسے آپ click کریں گے register پر تو آپ نے اپنے mail box میں آ جانا ہے تو mail box آپ کا کہاں سے ہے یہ gmail والا mail box ہے اسے ہم نے open کرنا ہے تو ادھر آپ جیسے open کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے interface open ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ جو code ہوگا آپ کو ادھر provide کیا جائے گا یہاں پر آپ کو code بھی دیا جاتا ہے اور user name بھی اور gmail بھی تو یہاں پر آپ کو ایک option دکھائی دے گا یہ والا نیچے ایک link دیا ہو گیا ہو ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اگر یہاں نہیں click کر سکتی تو آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم جیسے click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے interface open ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس page پر آ جاؤ گے ٹھیک ہے جیسے آپ نے یعنی کہ وہ کیا تو آپ اسی page پر آ جاؤ گے یہاں پر جو ہے نا آپ task اس طریقے سے نہیں کر سکتے آپ نے کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ نے writing بڑھانی پڑے گی تو writing جو ہماری ہے وہ ہمارے ادھر economy کے ساتھ ہی open show ہوتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے simple سا ہم نے writing کو بڑھانا ہے تو آپ کے پاس پانچ ربل ہونے چاہیے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک اور کام کرنا ہے آپ نے ادھر advertising belles میں آپ نے پانچ ربل ایڈ کرنا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے 77 belles ہے ٹھیک ہے تو میں ادھر click کر دیتا ہوں اور ہم ادھر سے پائر میں add کریں گے تاکہ ہم نے اپنی writing لیں تو ادھر click کرنے کے بعد آپ نے بالکل نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے رقم کی tap up کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے پانچ ربل لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو میں ادھر پانچ ربل add کر دیتا ہوں اور اس کے بعد شروع کریں کہ option پر click نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کو ایک ہاں شروع کریں پر click کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہم نے کلک کرنا ہے تو میں ادھر کلک کر دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے کلک کرنا ہے ادائی کی جاری رکھیں ٹھیک ہے ادھر کلک کریں اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے تو یہاں آپ کو پائر کا آپشن دکھائی دے گا تو آپ نے سمپل سا پائر پر کلک کر کے یہاں ربل پر کلک کرنا ہے یہ والا ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے کلک کرنا ہے تو سمپل سا میں ادھر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم ہمارے پاس جی ٹوٹل ایموٹ وغیرہ سبھی چیزیں شو ہو جائیں گی تو آپ نے صرف پانچ کرنے میں تھرٹی کر رہا ہوں ابھی آپ نے صرف پانچ ہی کرنے تو ادھر کنفرم پر کلک کرنا ہے نا کے سامنے کچھ اس طریقے سے انٹرفیس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو یہ نیچے آپشن دکھائی دے گا ٹے پے تو یعنی کہ ٹو پے ڈابیل پر کلک کرنا ہے تو آپ جیسے یہاں کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے انٹرفیس اوپن ہوتا ہے تو ہم جہاں کلک کریں گے جہاں پائر کا آپشن آ جائے گا ٹھیک ہے اگر پائر کا نہیں ہے تو آپ کروم سے بھی اپنا ایکاؤنٹ لاغن کر کے پھر ادھر سے ٹو پے ڈابیل پر کلک کر کر کے ایڈ کر سکتے ہیں میں پائر پر کلک کر دیتا ہوں تو جیسے کہ میں پائر پر کلک کروں گا تو ہماری پائر اوپن ہو جائے گی تو یہ ہم نے ربل ڈپوزٹ کرنا ہے یہاں پر ہم نے پائر نو پر کلک کر دینا ہے تو آپ جیسے پائر پر کلک کریں گے یہ والا یہاں پائر پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ادھر اس پیج پر آ جاؤ گے یا پائر پر کلک کر دو گے پھر اس پیج پر آ جاؤ گے تو یہاں آپ کی پیمنٹ ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں ادھر واپس چلتا ہوں اپنی ایکاؤنٹ تو اس کے بعد ہماری ربل ادھر ہی ایڈ ہو جائیں گے پانچ ٹھیک ہے تو اب ہم نے جو پانچ ایڈ کی ہے نا ٹھیک ہے ہم رائٹنگ لیں گے تو رائٹنگ کے لیے ہم نے اوپر آنا ہے آٹھ والی جگہ پر یہاں آپ کی ایک شو ہو رہی ہوگی یا دو شو ہو رہی ہوگی تو ہم نے ادھر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں ادھر کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کے بعد جو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے یعنی کہ آپ نے پانچ ربل ادھر کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پانچ رائٹنگ ملیں گی یعنی کہ پانچ پوائنٹ ملیں گے تو اس کے بعد خریدیں پر کلک کر کے آپ خرید سکتے ہیں اور آپ کی جو رائٹنگ ہے یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو دیکھ کر دکھاتا ہوں میں ابھی دو ربل آپ کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ادھر جو ہے نا ہم دو رائٹنگ لیں گے تو میری آٹھ ہے اب دس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اسی طریقے لئے در دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پہلے تھی آٹھ تھی اب ہو گئی دس اور اسی طریقے سے جہاں آپ دے سکتے ہیں آپ کی رائٹنگ آٹھ دس ہو گئی ہے اب آپ اس پر سبھی ٹاسک کر سکتے ہیں جب آپ کی تین رائٹنگ ہو جائیں اب صرف پانچ رائٹنگ آپ نے لینی ہے پھر اس پر ورک شروع کریں اور اس کے بعد ہم ٹاسک کریں گے سبھی چیزیں وہ اگلی ویڈیو میں آنے والی ہیں